بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں تسکین فاطمہ آپ سب کے لئے محرم چل رہا ہے تو میں بہت ہی آسان طریقے سے بریانی لے کر آئیں ہوں شیئر کرنے کے لئے چکن دم بریانی بہت ہی مزے کا بنتیاں ہے تو چلیے ریسپی شروع کرتے ہیں یہاں پر در کے جی ہم چکن لے لیے ہیں اس کو دو سے تین بار دھو لیے ہیں اس طریقے سے ایک دیکھ لے لیے ہیں اس پر ایڈ کرتے ہیں اور اس کے بعد ادرک لسون کا پیشت چار سے پانچ ٹی سپون لے رہے ہیں اور نمک ٹو ٹی سپون مرچی پاوڈر ٹو ٹی سپون ہلدی پاوڈر وان ٹی سپون چیرہ پاوڈر ٹو ٹی سپون اور دھنیا پاوڈر ٹو ٹی سپون یہاں پر دو تیج پتہ لے رہی ہوں اور گرم مسالہ وان ٹی سپون اور یہاں پر کالی مرچی پاوڈر وان ٹی سپون اور یہاں پر بریانی کا مسالہ اس طریقے سے گھوٹا مسالہ ملتا ہے پیکٹ میں اس کو لاکر گرائنڈ کر سکتے ہیں یا پھر آپ اس طریقے سے مکس کر کے سبھی بریانی کا مسالہ اس کو پاوڈر بنا سکتے ہیں بریانی کا مسالہ ٹو ٹی سپون ایڈ کی اور یہاں پر دو فرائی کیا ہوا پیاز اس کو ایڈ کر دی اور ایک مرچی پودینہ پتہ ایک مرچی دھنیا پتہ اس کو ایڈ کر دینے کے بعد دو لیمبو کا رش ڈال دینا ہے اور یہاں پر دہی ہم ڈال رہے ہیں دو کپ اور یہاں پر ایک کپ ریفائن تیل ڈال رہے ہیں جس میں ہم پیاز فرائی کیے تھے اور اس کو مکس کر کے رکھ دینا ہے ایک سائیڈ میں آپ کے پاس ٹائم ہو تو آدھ ہنٹے کے لیے بھی رکھ سکتے ہیں ہمارے پاس ٹائم نہیں تھا ہم دس منٹ کے لیے رکھیں اور یہاں پر بھیگو کر رکھیں ہیں چاول ایک کے جی بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم گیس آن کر لیتے ہیں سب سے پہلے یہاں پر پانی رکھتے ہیں چاول بوائل کریں گے دو ہم ڈالے کیوڑا پتہ اور چار الائچی ایک مٹھی پودینہ پتہ اور نمک یہاں پر تھری ٹی سپون ڈالے ایک کے جی کے لیے تین چمج ڈالنا ہے نمک اور وان ٹی بول سپون آئل ڈالے اور اس کو بوائل ہونے کے بعد یہ چاول ڈال دیے چاول بھی ہم دس سے پندرہ میٹ پہلے ہی بھیگو کر رکھے تھے آپ کے پاس ٹائم ہو تو آدھ ہنٹہ پہلے بھی بھیگو کر رکھ سکتے ہیں اور میکس کر کے اس کو بوائل ہونے کے لیے چھوڑ دیتے ہیں دوسرے سائٹ میں پھر یہاں پر چکن رکھتے ہیں اور اس کو پکا لیتے ہیں پانچ سے دس منٹ کے لیے جب تک ہمارا چاول بن رہا ہے پک رہا ہے 80% چاول کو پکانا ہے اور یہاں پر چکن میں ہم پانچ سے سات منٹ کے بعد ہم یہ مرچی توڑ کر ڈال دیے چار سے پانچ ہری مرچی اور اس کو میکس کر لیے یہاں پر چاول دیکھ سکتے ہیں 80% کوک ہو چکا ہے ہم اس کو اس کا پانی ڈرین کر لیتے ہیں بہت ہی جھٹ پٹ بریانی بن جاتی ہے اس طریقے سے اس میتھوڈ سے آپ بنائیں گے تو آپ کا بھی بریانی بہت ہی آسان سے بہت ہی مزیدار بن کر تیار ہوگا یہ دیکھ سکتے ہیں گریبی اور تھوڑا تھوڑا ہے تو اس کے اوپر ہم بریانی کا مسالہ جو گرائنڈ کر کے رکھے تھے اس کو ٹو ٹی بولے سپون ڈال دیتے ہیں پھر چاول سبی کو ڈال دینا ہے جو ہم اس کا پانی پسا کے رکھے تھے اور یہاں پر کیوڑا واتر اور روز واتر ٹو ٹی بولے سپون ڈالے اور یہاں پر تھوڑا سا پیچ میں گرین کلر مکس کر کے ڈال دی اور یہاں پر اورینج کلر تھوڑا سا پیچ میں مکس کر کے ڈال دی آپ چاہیں تو دودھ میں بھی مکس کر کے ڈال سکتے ہیں اور یہاں پر پودینہ پتہ دھنیا پتہ اور پیاز لے لیے اس کو اس طریقے سے اوپر سے چھڑک دیتے ہیں اور یہاں پر بریانی مسالہ ٹوٹے بولے چھڑک دیتے ہیں اور اس کو ڈھککن بند کر کے پندرہ نیچے گیس کے اوپر تاوہ رکھ کے اس کو پندرہ سے بیس منٹ کے لیے اس کو کوک کرنا ہے مطلب گیس کا فلیم لو رکھنا ہے بیس منٹ کے بعد اس کو ڈھککن کھولنا ہے پھر یہ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی خوزبودار بہت ہی یمی بریانی بند کر تیار ہے امید کرتی ہوں آج کی ریسیپی آپ کو پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہے تو لائک کیجئے اگر ہمارے چینل میں نئے ہیں تو پلیس سسکرائب کیجئے اور بل آئیکن کو ساتھ میں پریس کر دیجئے تاکہ میں جو بھی ویڈیو اپلوڈ کروں سب سے پہلے آپ کو نوٹیفکیشن ملے ویڈیو دیکھنے کے لیے بہت بہت شکریہ اللہ حافظ پھر ملتے ہیں اور ایک مزیدار ریسپی کے ساتھ جو بنانے میں ایزی ہوتا ہے